اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ون اردو موزز ناظرین اگر کوئی انسان کیٹس، ڈاغز یا ریبٹس کو پالتو جانوروں کے طور پر رکھے تو یہ بات کافی حد تک مناسب لگتی ہے گھر پر پالتو جانور رکھنے کا شوق قریباً ہر انسان کو ہوتا ہے مگر کچھ لوگ اپنے شوق میں اس قدر اندے ہو جاتے ہیں کہ وہ عام پالتو جانوروں کو چھوڑ کر جنگل کے خطرناک درندوں کو اپنے گھر کی زینت بنا لیتے ہیں جیسے کہ بیئرز، لائنز، ٹائگرز اور گوریلاز ان جانوروں کو گھر پر رکھنا نہ صرف قانون جرم ہو سکتا ہے بلکہ یہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں ویڈیو سے کب نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ سوویت یونین کے ایک فیملی نے نائنٹی سکسٹی میں اپنے بکو سٹی کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں لائنز کو پالتو جانوروں کے طور پر رکھا فیملی کا سربراہ لیو جو کے ایک آرکیٹیکچر تھا ایک دن لیو زو میں تھا اس نے دیکھا شیئر کا ایک بچہ مشکل میں ہے کیونکہ اس کی ماں نے بچے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا زو کی انتظامیاں کے لوگ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اس بچے کو اس کی ماں کے ساتھ ملا دیا جائے لیکن وہ سب ناکام رہے یہ سب دیکھ کر لیو نے بیبی لائن کو اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا فیملی نے اس بچے کا نام کنگ رکھا بیبی لائن کے سامنے والے پنجے پیرالائز تھے جس کی وجہ سے وہ چلنے سکتا تھا ڈیلی مساج کی وجہ سے یہ بیبی لائن کچھ ہی دنوں میں چلنا سی ایک گیا زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ یہ بیبی لائن انکار فیملی میمبر بن گیا یہ فیملی کیونکہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی تو جس طرح کنگ بڑا ہوتا گیا ان کے لیے مشکلات بڑھتی گئیں شروع شروع میں کنگ صرف لیو کے ساتھ پیار کرتا تھا لیکن آہستہ آہستہ اس نے اس کی وائف نائنہ سے بھی پیار شروع کر دیا کنگ رات کو اس کپل کے درمیان سوتا اور اکثر رات کو لیو کی وائف نائنہ کو اپنے پنجوں سے دھکا مار کر اس کو بیٹ سے نیچے گرا دیتا کیونکہ کنگ لیو کے ساتھ کسی کو بھی پسند نہیں کرتا تھا مزید ان کے نیبرز کو ایک فور ہنڈرڈ پاؤنڈز کا لائن گھر پہ رکھنے کا آئیڈیا بلکل بھی پسند نہیں تھا یہ سب دیکھ کر فیملی نے کنگ کو واپس زو بیجنا چاہا ان کا خیال تھا کہ انہوں نے کنگ کی دیکھ بال کر کے اس کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ اب باقی لائنز کے ساتھ رہ سکتا ہے مگر ایسا نہ ہو سکا جیسے ہی وہ لوگ زو سے واپس آنے لگے کنگ نراز ہو گیا اور گسے میں دھارنے لگا یہی نہیں کنگ نے پاگلوں کی طرح کار پر جمپنگ شروع کر دی زو انتظامیہ نے ان کو بتایا کیونکہ کنگ انسانوں کے ساتھ بڑا ہوا ہے اس لیے وہ یہاں نہیں رہ سکتا آپ سب نے وہ کہاوت تو سنی ہی ہوگی کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے جیسے ہی یہ لوگ گھر واپس پہنچے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ اب یہ امیر ہونے والے ہیں اور چھوٹا اپارٹمنٹ چھوڑ کر اب بڑے گھر میں چلے جائیں گے زو میکنگ کو لے جانے کے تھوڑے سے وقت نے ان کو فیمس کر دیا پوری دنیا جان گئی کہ ایک شیر کس حد تک انسانوں سے معنوس ہے ان کو آفرز آنا شروع ہو گئیں کہ کنگ کو موویز میں لے کر آئیں انہوں نے آفرز کو قبول کیا جس کی وجہ سے ان کو ورلڈ ٹور اور بڑے بڑے سٹارز سے ملنے کا موقع ملا لیکن برا وقت بھی نزدیک ہی تھا ہوا کچھ یوں کہ یہ فیملی ہوتل میں تھی جبکہ کنگ ورجینہ میں فلم کر رہا تھا رات کے ٹائم کنگ کو ایک لوکل سبول میں رکھا جاتا کیونکہ ہوتل رولز کے مطابق وہ کنگ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے ایک سٹوڈنٹ کو جب کنگ کا پتا چلا وہ اس کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس آیا اس وقت کنگ کا انچار ساشا کچھ کھانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا کیونکہ سرکس کے لائنز کی طرح کنگ کو اپنا ایک پنجہ اوپر اٹھا کر سٹنٹ کرنے کی عادت تھی تو لڑکے نے بھی کنگ کے ساتھ ساتھ یہ سٹنٹ کرنا شروع کر دیئے اتنے میں لڑکے کی گرل فرینڈ پہنچی جب وہ پہنچی تو اس کو لگا کہ لائن اس کے دوست کو نقصان پہنچانے والا ہے یہ منظر دیکھ کر وہ زور سے چلائی اس لڑکی کی چیخ سن کر جب پولیس وہاں پہنچی تو بینہ کچھ سوچے انہوں نے کنگ کو شوٹ کر دیا پوری فیملی کو بہت بڑا صدمہ پہنچا ان کا فیملی ڈوگ چیپ اگلے ہی دن ہارٹ اٹیک سے مر گیا اپنی فیملی کی اداسی دور کرنے کے لیے لیو نے ایک اور لائن لانے کا سوچا نئے لائن کا نیم کنگ سیکنڈ تھا اور یہ کنگ کی طرح خوش مزاج بلکل بھی نہ تھا کیونکہ اس کی کون سا لیو یا اس کی فیملی نے جان بچائی تھی اسی دوران لیو ایک اور ماؤنٹین لائن جس کا نام انہوں نے پوما رکھا اس کو بھی گھر لے آیا نائنہ ان دونوں لائنز کو گھر رکھنے پر بلکل بھی رضا مند نہیں تھی انہوں نے ان دونوں لائنز کو اسٹرن جرمنی کے ایک زو میں رکھوانا چاہا پر ناکام رہے نائنٹی سیونٹی ایٹ میں لیو کی بھی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی اب نائنہ پر بچوں کو اور ان دونوں لائنز کی ذمہ داری تھی کنگ سیکنڈ کا رویہ نائنہ کے ساتھ بلکل بھی صحیح نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے ماسٹر لیو کو مسکا رہا تھا کنگ سیکنڈ بہت ہی نروس تھا کہ اسی دوران نائنہ کا چودہ سالہ لڑکا گھر پر آیا اس وقت نائنہ اپنے بچے کے لیے کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور کنگ سیکنڈ کے لیے گوشت کے ٹکڑے بھی کاٹ رہی تھی اچانک سے کنگ سیکنڈ اپنی پرچ سے نیچے گر گیا اور زخمی ہو گیا اس نے نائنہ پر اٹیک کرنا شروع کر دیا نائنہ کے بیٹے نے بھاگ کر کنگ سیکنڈ کا پٹا کھینچا مگر کنگ سیکنڈ نے جھٹکے سے ہی پٹا توڑا لے اور ایک ہی حملے میں بچے کو مار ڈالا یہ سب دیکھ کر نائنہ بے ہوش ہو گئی جب اس کو ہوش آیا تو کنگ سیکنڈ کو پولیس مار چکی تھی سامین اکرام اس فیملی کی کہانی ہم سب کے لیے ایک مثال ہے کہ کیوں ہم شیروں اور دوسرے خطرناک جانوروں کو پالتو جانوروں کے طور پر اپنے گھروں میں کیوں نہیں رکھ سکتے امید ہے آپ سب کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ اس کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سارا کیارک کیے گا اللہ حافظ